السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج انشاءاللہ دوسرا جز دوسرا پارہ اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ جیسے میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ یہ تفسیر نہیں ہے یہ خلاصہ ہے اور تفسیر میں تو بہت پخت لگتا ہے تو انشاءاللہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے کچھ مناسبت پیدا ہو جائے اور ہمیں قرآن کی جس سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگوں کے لئے ایک ترغیب ہے کہ آپ جا کے قرآن کو زیادہ گہرہ سمجھنے کی کوشش کریں دوسرا جو جز ہے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے 142 سے اور یہ پورے کا پورا جو جز ہے وہ سورة البقرہ ہی ہے اور آیت نمبر 252 پہ ختم ہوتا ہے تو سورة البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر سورة البقرہ کی آیت نمبر 252 تک یہ دوسرا جو جز ہے دوسرا پارہ ہے سب سے پہلے جو اس کے اندر بات کی گئی ہے وہ تحویل قبلہ کی ہے قبلہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ کیا تھا کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا کچھ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ لیکن نبی کریم علیہ السلام اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ قعبت اللہ ان کے سامنے ہوتا تھا اور بیسیکلی قعبت اللہ کی چار دیواریں ہیں جیسے ہم سب کو پتا ہے تو وہ ایسے فیس کرتے تھے کہ وہ نورت فیسنگ ہوتا تھا شمال کی طرف فیس کرتے تھے تو قعبت اللہ بھی آتا تھا اور اگر اسی کو ہم ایکسٹینڈ کریں آگے تو بیت المقدس بھی اسی طرف ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قبلہ کیا تھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ قعبت اللہ ہی تھا کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تھا خیر اگر ہم قعبت اللہ کو لے لیں حضرت مولا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہ اس اپینین کے ہیں کہ قعبت اللہ مکہ مکرمہ کے اندر قبلہ تھا تو اگر ہم یہ اپینین لے لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبلے کو بیت المقدس کر دیا جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ حجت کر کے تشریف لے کے آئے اور اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں تاکہ جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے اندر ان کو ان سے کچھ مناسبت فیل ہو کیونکہ قبلہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر سب کا قبلہ ایک ہو تو ایک مناسبت فیل ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے قابت اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کو قبلہ کر لیا جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ قابت اللہ ہی قبلہ بنے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی بنیادیں ڈالی تھی اور اور نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے اتنا عرصہ اور ایک دلی لگاؤ تھا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالی سے مانگا نہیں کہ یا اللہ اس کو قبلہ بنا دیں لیکن ایک دل کے اندر ایک چاہت تھی اور اسی چاہت میں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائیں اور شاید وہ اس وحی کے ساتھ تشریف لائیں کہ اللہ تعالی نے قبلہ قابت اللہ کر دیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تحویل قبلہ کی بات ذکر فرمائی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمائی اس سے پہلے اللہ تعالی نے سب کو تیار کیا کچھ آیات جو شروع کی ہیں اس کے اندر تیار کیا کہ قبلہ بدلنے والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نارا تقلبا وجہی کا فی السماء کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ تعالی کی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی علامات ہیں کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ ایک محب اور محبوب ایک عاشق اور ایک معشوق کی ایک کہانی ہے ایک داستان ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں جو آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور میں اب رب قبلے کو بدلتا ہوں اور قبلے کو مسجد الحرام یعنی قابت اللہ کو قبلہ بناتا ہوں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ اب آپ نے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت تھی نبی کریم علیہ السلام کے لئے اب یہودی جو تھے مدینہ منورہ کے ان کو اعتراض ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اب قابت اللہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے یہ فرمایا کہ قبلے کی تعین اس سے کیا فرق پڑتا ہے قبلہ یہ ہو یا یہ ہو قبلہ کیونکہ مدینہ منورہ سے قابت اللہ جو تھا وہ ساؤت تھا جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی طرف تھا نورت کی طرف تھا تو بالکل opposite direction میں قبلہ ہو گیا نورت سے ساؤت ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دیکھو قبلہ با ایٹسیلف خود سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کسی بھی direction کی کوئی خود سے اہمیت نہیں ہوتی کسی بھی جگہ کی خود سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اصل میں اہمیت ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اہمیت دیں تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس سے قابت اللہ کر دیا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے پہلے بیت المقدس کیا تھا اور قبلے کی طرف نماز پیڑی جاتی ہے اس کی طرف مو کر کے عبادت کی جاتی ہے ایک سمت میں عبادت کرنے کی یعنی اس پہ سٹک رہنے کی یا اسی پہ قائم رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر طرف ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے تو ہیں فَأَيْنَمَ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جس طرح بچیرہ کر لوگے اس طرف تم اللہ سبحانہ وتعالی کو پاؤگے تو اس کے اندر توحید کی بھی توحید کا بھی پیغام ہے کہ اصل میں ہم کسی چیز کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو سجدہ کر رہے ہیں اسی لئے اگر قابت اللہ کو معاذ اللہ یعنی قابت اللہ نہ ہو تو ہم پھر بھی اسی طرف چہرہ کر کے سجدہ کریں گے جس طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں فیس کرنے کا حکم دیا ہے ہم اصل میں تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اسی لئے جب ہم جہاز کی اوپر ٹرائول کرتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاز تو تقریباً دس ہزار میٹر کی پرواز کر رہا ہوتا ہے اس کی بلندی پر پرواز کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے قابت اللہ تو نہیں ہوتا قابت اللہ تو زمین کے اوپر ہے لیکن ہم فیس اسی دیریکشن میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں دیریکشن سے فرق نہیں پڑتا کہ اب نورت کر لیں ساؤت کر لیں ایسٹ کر لیں ویسٹ کر لیں تو ایسٹ کے اندر توحید کا بھی میسج ہے قابت اللہ کی تحویل کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالی کی ان سے محبت کا بھی میسج ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تحویل قبلہ کی وحث کے بعد یا اس کی ساری ڈسکشن کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندوں میرا ذکر کیا کرو فَسْكُرُونِي أَسْكُرْكُمْ اصل چیز تو میرا ذکر ہے وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو اسرائیل کی یہاں پہ بات کو سمیٹا ان کی جتنے فضائل بیان کیے تھے جس کے بارے ہم نے کل بات کی تھی اور انہوں نے جو بھی نافرمانیاں کی اور جو ہڈ دھرمیاں کی ان ساری باتوں کو سمیٹنے کے بعد یہود نصارہ کی بات کو سمیٹنے کے بعد اللہ تعالی مؤمنین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو تم پہ بہت مشکلیں آ رہی ہیں آج اور یہ ایک بہت جمتا ہے تو چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اسی پہ تو عجر ہیں اسی پہ تو عجر ہیں لیکن جب تمہیں مشکل آئے تو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بسبر والسلا تو تم اللہ کی مدد طلب کیا کرو دو چیزوں کے ذریعے ایک صبر کے ساتھ ایک نماز کے ذریعے ان اللہمہ سابرین کیونکہ اللہ تعالی کے معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہے اس میں کچھ لوگ شہید ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو شہید ہو جائیں اس پہ افسر کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ ان کو تو تم مردہ خیال بھی مت کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں ان کی اللہ تعالی کے پاس ایک زندگی ہے وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی ہے کیسی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ زندگی ایسے ہی ہوتی ہے زندگی کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اور مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تمہارے ایمان کا امتحان لینے کے لئے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم کو ضرور بے ضرور آزماؤں گا خوف کے ذریعے اب آج کے حالات کو اس آیت کی روشنی کے اندر تھوڑا سا انیلائز کر لیں خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جوبز چلی جائیں گی شاید کرائسیز آ جائے گا وَالْأَنفُسِ لوگ فوت ہو جائیں گے وَالثَمَارَاتِ اور پھل گروسریز جو ایٹیبل آئیٹمز ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ امتحان آئیں گے وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں پہ حالات آئیں گے تو اس میں جو صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنا دو اور یہ صبر کرنے والے لوگوں کا رسپونس کیا ہوتا ہے اللہ دین اِدَا اصابت ہوں مصیبہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے ان کا رسپونس ہوتا ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی پاس واپس جانے والے ہیں یہ رسپونس ہوتا ہے ایک ایمان والے کا جب اس کے اوپر کو مشکل آتی ہے یا اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ایمان کا امتحان ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خصوصی انائتیں ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت ان لوگوں کے اوپر برستی ہے جن کو اللہ تعالی کسی امتحان میں ڈالیں اور وہ لوگ سبر کریں اور یہ رسپونس ان کا ہو وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ یہی ہدایت والے لوگ ہیں تو آج کل کے اس حالات کے اندر سبر اللہ سے دعا استغفار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جہاں ہم سارے کے سارے اس کے اسباب لے رہے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو اللہ سے معافی مانگے کچھ آیات کے بعد اچھا بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک کرتے ہیں اور اس طرح سے ان خدا بنا کے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر فرمایا ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں خالی محبت نہیں فرمایا شدید محبت فرمایا کہ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ جو تم قبلے کے اوپر جھگڑے کر رہے ہونا کہ نورت نہیں ساؤت نہیں نورت ہونا چاہیے ہاں عیس نہیں تم اللہ کو کیوں بھول گئے ہو لَيْسَ الْبِرَّ یہ کوئی بیر تھوڑی ہے اصل میں ہمارا دین تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا اپنے نفس کو صاف کرنا گناہوں کی نجاست سے اور بھر کہتے ہیں نیک عامال کو اللہ تعالی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کو صاف کریں اور اس کو نیک عامال سے مزین کریں نیک عامال اس کے اندر لے آئے ہم نیک عامال کا مطلب نہیں ہے اگر کسی کو کہونا کہ جی وہ عامال میں جڑ گیا ہے بہت ایک common terminology جی ہے کہ جی عامال میں لگ جاؤ عامال میں لگ جاؤ عامال میں لگ جاؤ عامال ہمارے دین کا ایک حصہ ہے دین کا مقصد ہے کہ ہم عامال میں لگ جائیں لیکن عامال کی definition کیا ہے اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ نیک عامال ہوتے کیا ہیں اللہ تعالی یہی ساری کا سارا تمہارا دین ہے کہ اسی پر لڑتے رہو کہ جی نماز میں ہاتھ کدھر رکھنے ہیں اور جب بیٹھ کے کھانا کھانے ہیں تو ٹانگ کھڑی کرنی ہے کہ ٹانگ بچھانی ہے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آمین اونچی کہنی ہے آمین نیچے کہنی ہے اس سارے کے سارے اجتہادی مسائل ہیں یہ اس کے اوپر جھگڑا کرنے کی باتیں نہیں ہیں اور ہم اسی پر جھگڑتے رہتے ہیں اور ہمارے عامال چاہے ہیں وہ نماز اور زکاة اور ذکر اور بس انہی چیزوں کے اوپر موقوف ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ عامال اس سے بہت بڑھ کر چیز ہیں ولیکن البرہ اصل میں تو نیک عامال یقائد سے شروع ہوتے ہیں نیک عامال یہ ہیں جو اللہ بھی ایمان لائے آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر لیکن اس کے علاوہ عقائد کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کن کے اوپر ذب القربہ اپنے قریبی رشتداروں کے اوپر وَالْيَتَامَ یتیموں پر وَالْمَسَاقِين مسکینوں پر وَابْنِ السَّبِيل اور مسافروں کے اوپر وَالسَّائِلِين اور جو لوگ مانگتے ہیں ان کو وَفِرْرِقَاب اور غلام آزاد کرنے پر یہ بھی نیک عامال ہے مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اچھا ہم پر زکاة اور خرچ کرنے کو الگ اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ زکاة ایک فریضہ ہے اس کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا اللہ تعالی کا حق ہے کہ اللہ کے لئے مال خرچ کیا جائے لیکن اب وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آهَدُو جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو یہ بھی تو عمل ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسِ اور تنگی میں تکلیف میں اور جنگ کے حالت میں سبر کرو یہ بھی نیک عمال میں سے ہیں اور یہ کچھ مثالیں دیں ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ صَوْدَا قُوا ایسے لوگ ہیں جو کہ سچے کہلانے کے مستحق ہیں یہ ہے صدیق جو پورے کے پورے دین اور یہاں پر یہ صرف مثالوں کے اوپر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرنے لگ جاؤ اپنی اپنی نظر کو وسیق کریں اپنے علم کی اندر گہرائی لے کے آئیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مت جھگڑے کرتے رہیں علم کی غصت علم کی گہرائی یہ نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو اپنی جو آپ کے علماء نے اجتہاد کیے اس کے دلائل پتا ہوں علم کی گہرائی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوں کہ باقی اجتہادی مسائل باقی جو وہ کہاں ہیں وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے قرآن اور حدیث قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر کس طریقے سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں اس وسط نظر کو پیدا کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہے محبتوں کو محبتوں کو بانٹنا لیکن اس کے لئے ہمیں اپنی اس جہالت سے نکلنا پڑے گا اور علم کے اندر گہرائی پیدا کرنے پڑے گی یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ بر ہے کیا بر صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے کا نام نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے قساس کے بارے میں بات کی ہے قساس کے بارے میں بات کی ہے اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اصل میں اگر ہم اس کو دیکھیں اصل میں اچھا یہاں پہ احکام شروع ہو رہے ہیں صورت البقرہ کے اندر بہت سارے احکام کے اوپر باتیں ہیں اس قساس کو میں آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا اس سے یہاں یعنی بر کو بتا کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیک عامال کی اور اس میں احکام کو ذکر کیا اللہ تعالی نے باتیں حاج اور عمرے میں جب صفہ اور مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو صفہ اور مروہ پہ مشرقین نے دو بت رکھے ہوئے تھے اور جب اسلام آیا تو اللہ تعالی نے افکورس حاج اور عمرے پہ صفہ اور مروہ کی صحیح کرنے کا بھی حکم دیا تو صحابہ کے دل کی اندر تھوڑی سی ایک ایک جھجک تھی کہ اچھا ہم صفہ مروہ کی صحیح کریں لیکن یہاں تو بت ہیں تو ان کے دل میں تھا کیونکہ ایسا تو نہیں ہم بتوں کا تواف کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے شاعر میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو بھی حج اور عمرے پہ جائیں وہ ضرور فکر نہیں کرو دل کے اندر جو جھجک ہے اس کو دور کر تو یہ کوئی گناہ نہیں کر رہے تم تو صفہ اور مروہ کی صحیح بھی کیا کرو اس کے بعد مشرقین کچھ چیزوں کو حلال اور اس کو حرام خود سے قرار دے دیتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو تم حرام کہتے ہو برکہ اللہ تعالی جن چیزوں کو حرام کرتے ہیں وہ حرام ہیں مثال کے طور پر مردار بہتا ہوا خون خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جو اللہ کے سوا کسی اور جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بکارا گیا ہو پھر اللہ تعالی نے کہا ہاں اگر مجبوری ہو جائے جان کا خطرہ ہو تو پھر جان بچانے کے لئے اگر وہ کھالو صرف اس حد تک کہ اس میں تم مزے کے لئے نہ کھاؤ بلکہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے کھاؤ لو تو اس کے اندر کوئی کوئی حرج نہیں ہے تو پھر یہ اللہ تعالی نے قصاص کے بارے میں بات کی کہ یہ عدل ہے اصل میں تو یہ عدل کو قائم کرنا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے تو اللہ تعالی نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ یَا اُلِي الْعَلْبَابِ اس کے اندر زندگی ہے کس طرح زندگی ہے قاتل کی بھی زندگی ہے مقتول کی بھی زندگی ہے مقتول کی زندگی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہو کے مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا تو اس کو وہ قتل نہیں کرے گا اور اس کے قاتل کی بھی زندگی ہے کہ وہ اب نہیں کرے گا تو اس کی بھی جان بچے گی تو اللہ تعالی نے کہا اس کے اندر زندگی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ عدل قائم کیا اور اللہ تعالی نے اصل میں قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے کہ اگر مقتول کے اولیاء یا اس کے ورساک قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا لیکن اگر وہ معاف کرنے تو یہ رحمت ہوگی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے وسیعت کے بارے میں بتایا کہ کسی کو احساس ہو جائے کہ اس کی موت قریب ہے تو اگر اس کا کسی کو پر لون ہے کوئی کرز ہے یا کوئی اور اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہے تو وہ وسیعت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ایک تہائی مال میں سے لوگوں کے قرض وغیرہ واپس کر دو پھر روزوں کا ذکر ہے تم بھی روزیں فرض کیا گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تم تقویے والے بن جاؤ ہم لوگ روزوں کے مہینے میں ہیں رمضان کے مہینے میں ہیں روزے کا مقصد تقویے کا حصول ہے تقویے کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا اپنے نفس کو قابو میں کر لینا جو نفس کے اندر خواہشات ہیں اس کو روک لینا اس کو حدود کے اندر لے آنا یہی تقویہ ہے یہی روزے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ایک ایکسسائز کروا رہے ہیں ایکسسائز ہے کہ دن کے صبح فجر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا جنسی خواہشات کو روک لو ایکسسائز ہے تاکہ تمہارے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے استعداد پیدا ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بن جاؤ اور اسی کنٹرول کو پھر یوز کرتے ہو یہ جو طاقت کنٹرول کرنے کی اس کو استعمال کر کے اپنے پوری خواہشات کو کنٹرول کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر لے کیا ہو پھر روزوں کے مسائل ہیں اس کی تفصیل ہیں شروع میں روزے کی احکام مختلف تھے پھر احکام اور آگئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر و رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا قرآن لوہ محفوظ سے آسمان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں لے کیا اور وہاں سے جمد ربی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ سلسلہ بھی رمضان میں ہی شروع ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر بیچ میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے ایسا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خودی سے جواب دے دیا فَإِنِّي قَرِيب کہ میں بہت قریب ہوں اے میرے بندوں میں تم سے بہت قریب ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہو میں تمہاری پکار کو قبول بھی کرتا ہوں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُ لِي تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو میری بات دل سے قبول کر لیں میں تو تمہاری سنتا ہوں تم بھی تو میری سن لو میرے بندوں وَلْجُؤْمِنُوا بِي مُجْ پہ ایمان لے آو لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ تم تاکہ وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں پھر روزوں کے اور مسائل جاری ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے چاہے وہ جوا ہو چوری ہو کسی کا مال غصب کیا ہو رشوت ہو خرید و فروغ کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں اس طرح سے مال کمانا وہ جائز نہیں ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ان کی جنگ ہو رہی تھی مشرقین کی اور اور مسلمانوں کی تو اس میں کچھ جنگ کے احکام اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائے حج کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا حج کے کافی مسائل کافی مسائل کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے اصل میں جو مشرقین بھی حج کے قائل تھے لیکن ان کے جو حج کی رسومات تھیں وہ بہت ہی مختلف تھیں ان میں سے ایک قبیلہ تھا جو کہ اپنے آپ کو بہت آلہ سمجھتا تھا اور وہ قریش کے اندر وہ بیسکلی قریش کا ہی ایک حصہ تھا اور وہ جب حج میں جاتے تھے تو وہ مزدلفہ تک مینہ سے مزدلفہ جاتے تھے اور مزدلفہ سے آگے عرفات نہیں جایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ عرفات جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے ہم تو حرم کے رکھوائے ہیں تو ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے اور باقی سارے لوگ عرفات جاتے تھے اور عرفات سے واپس آتے تھے یہ لوگ مزدلفہ رہتے تھے تو اللہ سمجھتا تھے سب کو حکم دیا کہ عرفات جائیں عرفات ہی تو حج ہے اصل میں وقوف عرفات ہی تو حج ہے اور پھر ان کی ایک اور بھی ایک روایت کسٹم تھا کہ وہ جب مینہ واپس آتے تھے تو وہاں جا کے اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے تھے قبائل کے بڑے لوگ ان کا ذکر کیا کرتے تھے تو اللہ سمجھتا تھے نے کہا کہ ان کا ذکر نہ کرو بلکہ میرا ذکر کرو حج جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہیں پھر انفاق بھی سبیل اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی اس کے فضائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائیں یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لئے اقربین کے لئے یتیموں کے لئے مسکینوں کے لئے مسافروں کے لئے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے پھر شراب اور جوا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کہا کہ عمل خبائص ہے اس کے بارے میں احکام اس کو حرام قرار دیا گیا اور اس کے بعد بعض جو اجتماعی معاشرتی مسائل ہیں پر خاندان کے مسائل خاندان ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے ازدواجی تعلقات کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلقات کے ساتھ تو اس کے بارے میں شروع ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں مشرق مردوں مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں البتہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے عورت ہو تو مسلمان مرد کا اہل کتاب کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان عورت کے ہی نکاح کیا جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازدواج زندگی کے اندر کے مسائل پھر حیث کے مسائل کے حالت حیث میں بیوی کے پاس جانا اس کی ممانعہ کیونکہ لیکن ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں بیویوں کے ساتھ حیث کی حالت میں یہود جو ہے وہ حیث کی حالت میں بیویوں کو بالکل الگ طلق کر دیتے تھے ان کے پاس ان سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے سلام دعا ان کو کھانے میں بھی شریک نہیں کرتے تھے اور نصارہ جو ہے وہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتے تھے تو شریعت نے ایک درمیان موت دل راہ بتائی پھر طلاق کے عدد کے رضاعت کے مسائل طلاق اگر نوبت آ جائے ویسے تو طلاق کو بہت برا عمل قرار دیا گیا لیکن اگر میاں بیوی کی بالکل بھی نہ بن پائے تو اگر طلاق دینی پڑ جائے تو کس طریقے سے طلاق دی جائے کس طرح احسن طریقے سے اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ طلاق دی جائے اور پھر طلاق کے بارے میں طلاق مراتان کے زیادہ سے زیادہ طلاق دو دفعہ ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن اگر تیسی دفعہ طلاق دے دی جائے تو اب رجوع کا کوئی موقع نہیں ہے اب وہ عورت جو ہے وہ کسی اور سے شادی کرے گی اور وہ شادی جو ہے وہ کونزمیٹ ہوگی وہ شادی جو ہے ازدواجی تعلقات قائم ہوں گے اور پھر اگر دوسر شہر اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو آ کے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے جس کو حلالہ بھی کہتے ہیں پھر مہر کی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا عدد کے بارے میں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے شوہر کا تو اس کی عدد چار مہینے دس دن ہے عدد کے مسائل اور پھر بچے کے حقوق بچوں کے کیونکہ بچہ ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے رضاعت اس کا حق ہے ماں کی طرف سے نے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلائے جائے اور شوہر اور بیوی اس کے بارے میں بات کریں اور یہ بچے کا حق ہے اور اگر مثال کے طور پہ اگر دونوں کے اندر جدائی بھی ہو جائے اس کے باوجود بچہ اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ نگلیکٹڈ ہو اس کو نظر انداز کر دیا جائے بچے کا حق چاری رہے اور شوہر جو ہے جو اللہ بس اختتام ہے آخری بات کر رہا تھا کہ سب سے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قصہ ذکر فرمایا جو کہ بسیکلی بنو اسرائیل اور حضرت تاولود کا ہے ایک یہ غالباً حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے جو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ساڑھے تین سو سال کے بعد پیغمبر بنائے گئے تھے لمبی بات ہے لیکن بنو اسرائیل کا کوئی نو کوئی قاضی ہوتا تھا سینہ تعلوت کو ان کا حکمران بنا دیا پھر بنو اسرائیل میں جس طرح ان کی حق دھرمی کی ان کی تکبر اناد کی عادت رہی ہے انہوں نے ان کے بے اعتراض کیے خیر ان کی پھر نشانیاں اللہ تعالی نے بتائیں کہ وہ کیوں اللہ تعالی نے ان کو چنا اور دو وجوہات تھی ایک اللہ تعالی نے ان کو ایک آؤٹلوک اچھی دی تھی ایک حکمران کے لئے اور دوسری اللہ تعالی نے ان کو علم دیا تھا علم وہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں پھر ان کو ایک کہا گیا کہ ایک جالوج جو تھا جو ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اس کے خلاف جنگ کے لئے ان کو بھیجا گیا اور یہ بنو اسرائیل جو تھے یہ جانا نہیں چاہتے تھے پہلے بہت سارے نکلے ان کے ساتھ لیکن راستے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے گئے پھر اللہ تعالی نے ان کا ایک امتحان لیا کہ ان کو بہت پیاس لگی تھی درائے اردن کے قریب پہنچے تو اللہ تعالی نے حکم دلوایا کہ اس میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا تو تعلوت علیہ السلام نے کہا کہ میری جو ان کی پورا لشکر تھا کہ کوئی اس میں سے پانی نہیں پیے گا صرف چلو بھر پانی پی سکتے تھوڑا سا لیکن اس سے زیادہ نہیں لیکن بنو اسرائیل تھے انہوں نے بات نہیں مانی ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے تعلوت علیہ السلام کی بات مانی یہاں پہ تعلوت علیہ السلام نے کہا کہ جو پانی پیے گا میرے ساتھ نہیں جا سکتا پھر یہاں پہ چھانٹی ہو گئی اس کے بعد آگے گئے تھے جب جالوت کا لشکر دیکھا وہ بہت بڑا لشکر تھا تو یہ جتنے لوگ رہ گئے تھے ان میں سے کئی لوگ ڈر گئے کہ وہ اس نے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ پھر الگ ہو گئے اور آخر میں بس بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو واقعی میں ایمان والے تھے اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور تعلوت علیہ السلام نے پھر ایک چیلنج دیا اپنی فوج کو کہ کون جالوت کو جا کے قتل کرے گا تو اس میں دعوت علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں تھے اور انہوں نے ایک چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور بعد میں دعوت علیہ سلام کو نبی بنایا گیا تو یہ کہانی ہے لیکن اس میں سے جو میسج ہے وہ میسج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتاً فوقتاً امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں یہ جو سارے چیزیں تھیں یہ اصل میں امتحان آرہا تھا پانی نہیں پینا بڑا لشکر دکھا دیا وغیرہ وغیرہ تو اصل میں چھانٹی ہوتی رہتی ہے فلٹر لوگ فلٹر آؤٹ ہوتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے اصل میں وہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور جو اس میں ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو سنبھال کے مضبوطی سے قائم رہتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے اور اگر کوئی حالات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا سعودہ کر بیٹھتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے اس کہانی کا یہی لبے لباب ہے یہی نچھوڑ ہے تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان کو مضبوط کریں اللہ تعالی کے ساتھ جڑنا ہے اس رمضان کے اندر انشاءاللہ تعالی اپنے دعاؤں کا احتمام استغفار کی کسرت اور انشاءاللہ قرآن سے محبت پیدا کریں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ہم نے روزانہ رمضان کے اندر اور ویسے بھی توبہ کرتے رہنا ہے تو سب لوگ توبہ کی نیت سے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں بہت صدقے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے بیعت توبہ تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیعہ احکامہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ وشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی انشاءاللہ روزوں کو ایسے گزاریں جیسے روزوں کو گزارنے کا حق ہے اپنے اندر ہمیشہ امپروبنٹ لانے کی کوشش کریں نماز اپنی اچھی بنائیں دعاوں کا احتمام کریں تحجد آج کل کسی کی نہ چھوٹے پلیز اور افطار سے پہلے بھی سب لوگ دعاوں کا احتمام کریں اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو بنائیں انشاءاللہ ان دنوں کے اندر اور تراویہ کا احتمام کریں اور دعاوں کا بھی بہت احتمام کریں انشاءاللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تذب قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب لا الہ الا انت سبحانک انکننا من الظالمین یا اللہ ہمارے روزے قبول فرمائیں لیتے ہیں یا اللہ ایک پہلا روزہ تھا میرے مولا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آفیت کے ساتھ گزار دیا میرے مولا اس کو قبول بھی فرمائے لیجئے اللہ اس کو قبول بھی فرمائے لیجئے میرے مولا اس کو قبول بھی فرمائے لیجئے یا اللہ اچھ تراوی پڑی میرے مولا ہماری تراوی کو قبول بھی فرمائے لیجئے میرے مولا ہماری نماز اچھی فرمائے لیجئے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اتا فرمائے لیجئے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجئے اللہ قرآن پاک کی محبت عطا فرما دیجئے یار حمر راہیمین یہ جو سیشنز کر رہے ہیں یار اللہ قرآن کا حق تو نہیں ادا کر بائیں لیکن یار اللہ بس یہ نیت ہے کہ ہمارے دل میں بھی قرآن کی محبت آ جائیں اور یار اللہ لوگوں کے دل میں بھی اس کی سمجھ کی یار اللہ سوچ پیدا ہو جائے بس یار اللہ تاکہ اس کو بنیاد بنا کے وہ آگے جا کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے مولا اس کوشش کو قبول فرما لیجئے اللہ آسان کر دیجئے اللہ ایسے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں میرے مولا ہم کسی قابل نہیں ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ہم قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے میرے مولا ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لیجئے اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہیں یا اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں اپنی رحمتوں سے عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے گھر والوں کی ہمارے اولاد کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے ہم سب کو نیکی تقوی پر جمع دیجئے میرے مولا سب کی پریشانیہ دور فرما دیجئے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجئے میرے مولا اس وبا کو دور فرما دیجئے میرے پیارے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجئے میرے اچھے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجی اللہ جو بیمار ہے ان کو صحیح دے دیجی جو آپ کے پاس آگئے یا اللہ ایمان والوں میں سے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجی اللہ مارے والدین کی حفاظت فرمائیے رب ارحم ہو ما کمہ رب بیانی سغیرہ یا اللہ مارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے قرب کے عالی درجہ عطا فرما دیجی اللہ جو والدین ہمارے حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ہمارے کابرین کی متعلقین کی سب کی افادت فرمائی جنہوں نے دعا دعاوں کے لئے کہا اللہ ان کی دعاوں کا اپنی رحمہ سے قبول فرمائی اللہ جنہوں نے خدمت کی ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائی میرے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اب ان مانگے عطا فرما دیجئے ہماری ادور فرما دیجئے اللہ شیطانی اثرات سے ہمیں محفوظ بھی فرما لیجئے اور جن شیطانی اثرات کا ہم شکار ہیں یا اللہ اس سے ہمیں نجات بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرمائیے اور جب آپ کے پاس جانے کا وقت آئے یا اللہ پہلے ہم سے راضی ہوئے گا پھر ہمیں اپنے پاس بولائے گا اللہ آخرت کی تمام منازل کو آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا اور یا اللہ اپنا دیدار بے ہجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا اللہ مانگنا نیاتا بن مانگے عطا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا تباب الرحیم صل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمن الحمدللہ روح رزاکو اللہ رزاکو اللہ